ہلو ویورٹ آپ دیکھ رہے ہیں شبانہ اس کی کلاسز اور میں ہوں آپ کی چینل ہو شبانہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی گورے ہونے کے کافی طریقے جس سے آپ گورے ہو جائیں گے وہ ریمیڈی ایک دم نیچرل ہے جس سے آپ کا رنگ فیر ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جس کے کھانے سے بھی آپ کا کلر فیر ہوتا ہے فیر ہونا آج کل کون نہیں چاہتا ہے کون نہیں چاہتا کہ ان کا رنگ گورہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی گوری اور نکھری تو اچھا کی چاہت ہر کسی کو ہوتی ہے ایسے میں ہر کسی کے من میں یہ سوال ضرور رہتا ہے آخر وہ رنگ گورہ اپنا کیسے کریں وہ کونسا گورہ ہونے کا طریقہ ہے جس سے کم سمیمے وہ گورے ہو جائیں ہماری سکن پر اولوشن دول مٹی جس چیز کا بہت برا اثر ہماری سکن پر پڑھتا ہے وہ ہے سورج کی روشنی سورج کی روشنی ہماری سکن کو جھلسا دیتی ہے اور ہمارے رنگ کو بھی ساملہ کر دیتی ہے سورج کی الٹرا والیٹ کرنے ہماری سکن پر پڑھتی ہے جس سے ہماری سکن کا کلر بھی کافی ساملہ ہو جاتا ہے ہماری سکن بھی کافی جھلس جاتی ہے اور ہمیں سنٹین کی پرابلم ہو جاتی ہے جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے ایک ہی بار میں دھوپ کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے گرمیوں میں دھوپ تیز ہوتی ہے اس لیے اس موسم میں ہماری سکن تیزی سے کالی ہونے لگتی ہے اور ہماری چمک کم ہونے لگتی ہے ایسے میں سنٹین سے بچنے کے لیے کئی طرح کی کریم اور لوشن کمپنیوں نے بازار میں اتار رکھے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی ہارنفل ہیں جس کو یوز کرنے سے ہماری سکن کو کافی نقصان پہنچتا ہے ہم گورے تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہماری سکن میں نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے نیچرل سامان بتاؤں گی جس کو گھر پر ہی یوز کر کر آپ اپنی سکن کو فیئر کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا سامان میں نے یوز نہیں کیا ہے جو آپ کی سکن میں کوئی نقصان دے گا تو چلیے ویورز شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس ریمیڈی کے لیے کہہ کے سامان چاہیے ویورز جو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہوں وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہیں اور نیچرل ہیں آپ کی سکن میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس کے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ساتھی بینیفیٹ بہت ملیں گے جس سے آپ کی سکن کا کلر بہت ہی جلدی فیئر ہو جائے گا تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ان ریمیڈی کے نام ان کو کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گی اور ان کے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو ریمیڈی سے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آج شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو چلیے ویورز شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں میری سب سے پہلے ریمیڈی ہے نیبو آپ ایک نیبو لے لیں تازہ نیبو لیے گا رکھا وہ نیبو نہیں لیے گا اور اس میں لے لیے تین چار چمچ پانی انہوں چیزوں کو اچھے سے ملائیے اور کچھ دیر بعد اپنے چہرے پر اس کو کوٹن کی ہیلپ سے اپنے چہرے پر لگا لیے اور اس کے بعد سادہ پانی سے واش کر لیے گا نیبو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارا کلر کو صاف کرنے کے لیے اور یہ بہت ہی نیچرل ہے آپ گھر پر ہی اس کو یوز کر کر اپنی سکن کو فیر کر پائیں گے اس میں بلیچنگ گھر بہت ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کا کلر ہلکا کر دیتے ہیں اور ہماری اسکن کو فیر بناتے ہیں یوز کرنے سے آپ کی اسکن ایک دم لائٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی ڈارک میس ہوگی اسکن کی وہ سب ہر جائے گی یہ بہت ہی جلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن پر جو بھی ڈارک میس ہوگی وہ دھیری دھیری کر کے جانے لگے گی کیونکہ نیبو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری اسکن کو فیر کرنے کے لیے کیونکہ اس کے اندر وائٹننگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ بار آتی ہے ہماری حلدی حلدی آپ کو کتنی لے لیے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ایک چوتھائی چمچ حلدی لیے گا دو چمچ بیسن لیے گا اور دیڑ چمچ دہی ایک برطن میں ساری تین چیزوں کو ملا لیے گا اب اس فیس پیک کو چہرے پر لگائیے اور پندہ منٹ تک سوکھنے دیں پندہ منٹ کے بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے دھو لیں یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ہماری اسکن کا کلر ہلکہ کرنے کے لیے اگر ہماری اسکن ڈارک ہے تو اس کو یہ بہت ہی جلدی فیر بنا دے گا حلدی فیس پیک یوز کرنے کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں حلدی ہماری اسکن کو بہت ہی ہیلدی بناتی ہے اور جو بھی ہمارے اسکن پر پرابلم ہوتی ہے اسکن سے ریٹیڈ جیسے ہمارے اسکن پر محاسے ہو جانا یا دانے ہو جانا ان کو بھی وہ ختم کرتی ہے اگر آپ حلدی کے پیک کو لگائیں گے تو اس سے آپ کا کلر فیر ہوگا ساتھی سنٹین کی پرابلم بھی دور ہوگی اور آپ کے چہرے پر جو بھی دانے ہوں گے یا داگ دبے ہوں گے ان کو ہٹانے میں بھی یہ کافی لابدائک ہوتی ہے آپ ضرور اس کو یوز کریے گا یہ پیک جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے آپ اس کو یوز کریے گا یہ بہت ہی اچھا پیک ہے چلیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں دودھ سے کیسے آپ پیک بنا سکتے ہیں گھر پر جس سے آپ کا کلر فیر ہو سکتا ہے ہمیں لینا ہے تین سے چار بڑے چمچ کچھا دودھ کچھا دودھ ہمارے داگ دبوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور جو بھی ہمارے چہرے پر جھائی ہیں ہوں گی ان کو بھی یہ بہت ہی جلدی ختم کرے گا اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہ ہو تو آپ ملک پاورڈر بھی لے سکتے ہیں چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کچھے دودھ میں روئی دبو کر اس سے چہرہ ساف کریں دس منٹ بعد ساف پانی سے چہرے کو دھولیں کچھا دودھ نہ ہو تو ملک پاورڈر کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں پھر کچھ دیر بعد اپنے اسکن کو دھولیں یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ کی اسکن میں ڈرائنس ہے تو دودھ کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ بہت ہی ہماری اسکن کو فیئر کرتا ہے اور ہماری اسکن کو بہت چمک دیتا ہے آنا جاتا ہے کہ کچھا دودھ پگمٹیشن یعنی داگ دھبوں کو کم کرنے میں بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے ساتھی دھوپ اور بہت سی سنٹین والی پرابل جاتی ہیں ان سب کو بھی یہ بہت ہی جلدی دور کر دیں بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کی پرابلم کو بھی یہ پیک ہمارا دور کرتا ہے اس لئے آپ اس پیک کو ضرور یوز کریے گا یاد رکھیں گا کچھا دودھ لینا ہے کچھا دودھ نہ ہو تو آپ ملک پاورڈر سے بھی اس کو تھوڑا سا دو چمچ پانی ڈال کا پیک بنا لیے گا اور اس کو فیس پر لگا لیے گا یہ بہت ہی فائدے مند پیک ہے چلی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اب ٹماتر کا پیک ہمیں کیسے لگانا ہے اپنی سکن کو فیر کرنے کے لیے دو چمچ آپ کو لینا ہے بیسن تین چمچ ٹماتر کا رس لینا ہے ایک چمچ گلاب جل میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے بنا کر لگانا ہے بیسن ٹماتر کے رس اور گلاب جل کو ملا کر ایک پیسٹ بنا لیے گا اب اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیے اور کچھ دیر سکنے دیں جب پیک پوری طرح سے سک جائے تو چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں یہ بہت ہی اچھا پیک بنتا ہے اس سے ہماری سکن ٹائٹ ہوتی ہے اور ہماری سکن کا کلر بھی فیر ہوتا ہے یاد رکھیے گا جب بھی آپ اس کو لگائیں لگانے کے بعد دس منٹ کم سے کم چھوڑ دیئے گا یہ تھوڑا سوک جائے اس کے بعد ہی آپ اس کو ہٹائیے گا جب آپ اس پیک کو ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کافی ملائم ہو گئی ہے موسچرائز ہو گئی ہے کیونکہ ٹماتر جب ہم یوز کرتے ہیں بیسن کے ساتھ اور گلاب جل کے ساتھ تو ہماری سکن فیر بھی ہوتی ہے اور ہماری سکن جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہماری سکن کو یہ ٹماتر کا پیک ٹائٹ بھی کرتا ہے اس کے بعد لینا ہے ہمیں اپنے پیک کے لئے گلاب جل گلاب جل کو کیسے یوز کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں لینا ہے دو چمچ گلاب جل روئی کو گلاب جل میں بھگو کر اس سے چہرہ صاف کر لیں اس کو روزانہ رات میں بھی کر سکتے ہیں اور دن میں دو بار بھی کر سکتے ہیں گلاب جل بہت ہی فائدے مند ہے ہماری سکن کا کلر فیر کرنے کے لئے اور ہماری سکن کو فریشنس دینے کے لئے گلاب جل کو آپ ریگولرلی ایسے ہی فیس پر لگا کر چھوڑ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اور ہمارے چہرے کو یہ فریش بنانے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور اس سے ہمارا کلر بھی فیر ہوتا ہے جو بھی ہمارے چہرے پر دھول مٹی ہوتی ہے جب ہم گلاب جل کو اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اس سے ہماری دھول مٹی بھی ہٹتی رہتی ہے جس سے ہمارے چہرے پر چمک آتی ہے اس کے بعد لینا ہے ہمیں پپیتہ پپیتے کے کچھ ٹکڑے لے لیے گا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لئے اور ہماری سکن کو فیر کرنے کے لئے اور سب سے اچھی بات ہے کہ جو بھی ہمارے چہرے پر محاسو کے نشان ہوتے ہیں یا محاسے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ جرسے ختم کرتا ہے تو اس کے لئے کہہ کے سامن چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ٹکڑوں کو تھوڑا سا پیس لیے گا اب اس کو اپنے چہرے پر لگا کر چھوڑ دیے گا پھر گنگنے پانی سے چہرے کو دھولیے گا یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہوتی ہے ہماری سکن کی کلر کو نکھارنے کے لئے پپیتے کا استعمال ہم شامل کریں گے تو بہت ہی جلدی ہمارا کلر فیر ہو جائے گا پپیتہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لئے کیل محاسو کے نشان کو بھی ختم کرتا ہے اور ہمارے چہرے پر جو بھی محاسے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے پپیتہ یوز کرنے سے ہماری سکن تو فیر ہوگی ساتھی ہماری سکن بہت ہی ملائم ہو جاتی ہے ساری ڈرائنس ختم ہو جائے اور جو بھی ہمارے چہرے پر داگ دبے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں ساتھی ہماری سکن بہت ہی سوفٹ اور ملائم ہو جائے گی تو آپ ضرور یوز کریے گا پپیتہ کہ اس پیک کو اس سے آپ کا کلر بھی فیر ہو جائے گا جو بھی آپ کی سکن میں پرابلم ہوگی دارک سپاٹ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی چلی ریورٹس اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسا پیک جو بہت ہی جلدی آپ کا کلر فیر ہوگا اور آپ کی سکن میں چمک آئے گی کیونکہ جو میں آج پیک بتا رہی ہوں اس سب نیچرل ہیں بیسن حلدی اور دودھ ملا کر جو ایک پیک بنتا ہے بہت ہی اچھا پیک ہوتا ہے اس سے آپ کی سکن میں فیر ہو جائے گی ساتھی جو بھی سکن کی پرابلم ہوگی یہ پیک بہت ہی جلدی اس کو ختم کر دے گا دو چمچ لینائے ہمیں بیسن ایک چوتھائی چمچ لینائے ہمیں حلدی اور دو تین چمچ لینائے ہمیں دودھ اب اس کو بناتے کیسے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بیسن حلدی اور دودھ کو ایک برطن میں ڈال کر اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیے اب اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیے اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیے 20 منٹ لگتے ہیں جب یہ سوک جائے تو اس کو اپنے چہرے سے ہٹائیے یاد رکھیے گا سادہ پانی سے اپنے چہرے کو واش کر لیے سابون کا یوز نہیں کرنا ہے بیسن فیس پیک کے فائدے بہت ہوتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو پیک بتایا یہ تھا بیسن فیس پیک اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں جب آپ اس کو یوز کریں گے آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سکن کو نقصان دے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے دیرے دیرے آپ کی سکن کا کلر چینج ہونے لگے گا اگر آپ کی سکن کا ساملہ کلر ہے تو وہ دیرے دیرے کر کے فیر ہونے لگے گا آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں ریگولر یوز کریں گے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا اور آپ کی اسکن فیر ہو جائے گی جو بھی ہم نے اس کے اندر سامان لیا ہے جیسے دودھ ہے حلدی ہے اور بیسن تینوں ہی چیز ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں تو آپ اس کو ضرور یوز کریے چلیے ویورت اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ایلویرا کے فائدے اور ایلویرا کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنی اسکن میں وہ بتاؤں گی آپ مارکٹ سے بھی جیل لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر پر ہی ایلویرا ہے تو آپ اسے بھی جیل نکال سکتے ہیں ضرورت کے مطابق آپ ایلویرا جیل نکال لیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ تک سوکھنے دیں جب چہرے پر ایلویرا جیل اچھے سے سوکھ جائے اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھو لیں ایلویرا جیل ہماری اسکن کو بہت ہی موسچرائز کرتا ہے ہمارے کلر کو صاف کرتا ہے اسے نیچرلی طریقے سے یہ ہماری اسکن کو وائٹ کرتا ہے اور ہماری اسکن کو نکھانے میں بھی بہت ہی فائدے مند ہے ہماری اسکن کو موسچرائز کرتا ہے اور ہماری اسکن کو یہ ٹائٹ بھی بناتا ہے ایلویرا جیل ہماری اسکن کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو اس سے آپ کی سکن ڈیپلی طریقے سے موسچرائز ہوگی ساتھی آپ کی سکن میں کافی چمک آئے گی جو بھی ہمارے چہرے پر جھڑ رہے آتی ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور ہماری سکن کو کافی ٹائٹ بناتا ہے اور ڈیپلی طریقے سے موسچرائز کرتا ہے ہماری سکن کو کافی شائنی بناتا ہے تو آپ ایلو ویرا جیل کا فیس پیک ضرور یوز کریے گا بہت ہی فائدہ من یہ فیس پیک ہے چلی ویورز اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم ملتانی مٹی کا یوز کر کے کیسے گھر پر پیک بنا سکتے ہیں جس سے ہماری سکن کافی فیر ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی گلوئنگ بنانے میں بھی کافی ہیلپ کرے گی یہ ملتانی مٹی کا پیک بنانے پر جو ہمیں سامن چاہیے وہ ہے دو چمچ ملتانی مٹی اور تین چمچ گلاب جل ایک بٹن میں ملتانی مٹی اور گلاب جل کو ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اس فیس پیک کو پورے چہرے پر لگائیں اور سوکنے تک اس کو چہرے پر ہی لگا رہنے دیں اس کو سوکنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں جب آپ اپنے چہرے کو دھولیں گے ملتانی مٹی کے پیک کو ہٹا دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کافی سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کی سکن میں جو بھی گندگی ہوگی وہ بھی ہٹ جائے گی آپ کے چہرہ چمکنے لگے گا کیونکہ ملتانی مٹی ہماری سکن کو کافی فیر بناتی ہے جو بھی ہماری سکن میں گندگی ہے یا ہماری سکن سے آئل نکلتا ہے اس کو صاف کرنے میں بھی بہت ہی مددکار ہوتی ہے اور ہماری ملتانی مٹی سے ہمارے فیس پر کافی گلو آتا ہے اور ملتانی مٹی ہماری سکن کو فیر بنانے میں بھی کافی ہیلپ کرتی ہے چلی ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں شہد کا پیک شہد بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور شہد کے یوز کرنے سے ہماری سکن کافی ٹائٹ رہتی ہے تو اس پیک کو بنانے کے لیے جو جو ہمیں سامان چاہیے وہ ہے دو چمچ شہد اور آدھا چمچ حلدی ایک برطن میں شہد اور حلدی کو ملا لیں اب اسے پورے چہرے پر لگائیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں جب فیس پیک پوری طرح سے سوپ جائے تو چہرے کو گنگنے پانی سے دھولیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے حلدی اور شہد کے اس فیس ماس کو چہرے کے لیے اچھا مانا جاتا ہے تو آپ اس کو ضروری ایوز کریے گا کیونکہ شہد بھی بہت فائدہ مند ہے ہماری سکن کے لیے اور حلدی بھی بہت ہی فائدہ مند ہے شہد اور حلدی کا جب ہم پیک بناتے ہیں تو اس سے ہماری سکن اگرم ٹائٹ رہتی ہے اور ہماری سکن پر کوئی جھوڑیاں نہیں پڑتی اور ہماری چہرے پر بہت ہی شہن آتی ہے چلی ویورٹ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں چندن کا پیک بنانا کہ چندن کے پیک سے ہم اپنی سکن کو کیسے پیئر کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم یوز کیسے کریں گے چندن پیک بھی ہمارے کلر کو پیئر کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس پیک کو بنانے کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے وہ ہے ایک چمت بیسن آدھا چمت چندن پاورڈر اور تین چمت دودھ بیسن چندن اور دودھ کو ایک برطن میں ڈال کر اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیے اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیے اور پندرہ منٹ کے لیے سوکھنے دیجئے پندرہ منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیے گا چندن ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند مانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ چندن ہماری اسکن کو جو بھی پولوشن سے ہماری اسکن میں نقصان ہوتے ہیں جو بھی ہمارے چہرے کی چمک چلی جاتی ہے چندن یوز کرنے سے ہمارے چہرے پر چمک بھی آتی ہے اور چندن ہمارے فیس کو نکھانے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہماری اسکن کو تھنڈا بھی رکھتا ہے بہت ہی سوفٹ اور ملائم بھی بناتا ہے اور جو بھی ہمارے عمر کے ساتھ ہماری اسکن میں پرابلم ہوتی ہیں ان کو بھی یہ بہت دور رکھتا ہے چندن کا آپ ریگولر یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن پیسائی ڈرائنس ختم ہو جائے گی اور جو بھی آپ کے کلر ڈارک کی پرابلم ہے وہ بھی جل سے جل ختم ہو جائے گی چندن جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو ایکنی کی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے یہ ہماری ایکنی کی پرابلم کو بھی ختم کرتا ہے یعنی جو بھی ہمارے چہرے پر مخاصے یا دارک کے نشان ہیں ان کو ہٹانے میں بھی یہ بہت مددگار ہے تو آپ اس پیک کو ضرور یوز کریے بہت ہی اچھا پیک بنتا ہے اور آپ کا کلر فیر ہو جائے گا چلے ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ کھیرے کم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کھیرے سے ہی اپنی سکن کو کیسے چمکدار اور فیر بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چاہیے وہ ہے آدھا لے لیے گا کھیرے کا جوس اور ایک چمت بیسن کھیرے کے جوس کو بیسن میں ملا کر ایک بیس تیار کر لیے گا اب چہرے پر اس کو لگا کر چھوڑ دیے گا قریب پندرہ منٹ بعد چہرے پر انگلیوں سے ہلکے سے مساج کریے اور پھر تھنڈے پانی سے دھولیں ایسا کرنے سے آپ کی اسکن کی ساری دھول مٹی ہٹ جائے گی فیس پیک کے بہت سارے فائدے ہیں یا آپ کی اسکن کو مسچرائز کرتا ہے جو بھی سنٹین کی پرابلم ہماری اسکن پر ہو گئی ہے وہ بھی ہٹ آتا ہے ہماری اسکن کو کافی ٹائٹ بھی کرتا ہے جب ہم اس کو بیسن کے ساتھ ملاتے ہیں تو بیسن ہماری اسکن کو فیر بناتا ہے اور کھیری کے ساتھ مل کر یہ پیک بہت ہی اثردار ہو جاتا ہے ہمارے رنگ کو نکھارنے کے لیے اور ہمارے چہرے پر چمک لانے کے لیے جب ہم اس پیک کو لگائیں گے تو اس سے ہمارا چہرے پر چمک آئے گی ساتھ ہی ہماری اسکن سوفٹ ہو جائے گی داگ دھبے بھی ہمارے ختم ہوں گے اور ہمارے اسکن میں کافی فرنشنس بھی محسوس ہوگی چلی ویورس اب میں آپ کو بتاتی ہوں سنترے سے کیسے ہم پیک بنا کر اپنے چہرے پر لگائیں جس سے ہماری ساری جھریاں ختم ہو جائیں ہمارے جو بھی داگ دھبے چہرے پر وہ بھی ختم ہو جائیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو بناتے کیسے ہیں سنترے کے چھلکوں کو تیز دھوپ میں سکھا دیں جب چھلکیں اچھی طرح سے سک جائیں تو انہیں پیس کر ایک پاڈر بنا لیں اب اس پاڈر میں گلاب جل ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگا کر کچھ دیر سوکھنے دیں اس کے بعد سوکھنے کے بعد ہاتھوں کو گیلا کر کے انگلیوں سے چہرے پر دھیرے دھیرے مساج کریں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں بہت ہی فائدے مند یہ پیک ہوتا ہے سنترے کے چھلکے کا یوز کرنے سے بھی ہماری سکن میں بہت فائدے ہوتے ہیں سنترے کے چھلکے ہماری سکن کو فیر بناتے ہیں اور جو بھی دھولمٹی ہمارے چہرے پر کھارتے ہیں اور جو بھی ہمارا آئل اسکن سے نکلتا ہے اس کو بھی یہ ختم کر دیتے ہیں تو آپ اس کو یوز کریے سنترے کے چھلکے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں ہماری کلر کو فیر کرنے کے لیے ویورز یہ تو سب جانتے ہیں کہ کیسر سے ہمارا رنگ فیر ہوتا ہے لیکن یوز کرنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے تو میں آج آپ کو جو کیسر کا پیک بتا رہی ہوں اس کو یوز کریں گے تو اس سے بھی آپ کا کلر کافی فیر ہوگا آپ تھوڑا سا کیسر لے لیے یعنی کیسر کے کچھ ریشے لے لیے آدھا چمت چندن پاورڈر اور دو چمت دودھ ایک گھنٹے کے لیے کیسر کو دودھ میں بھی ہو دیں پھر اس میں چندن پاورڈر ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اب اس پیک کو پوری طرح چہرے پر لگائیں پھر پندرہ منٹ بعد چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں کیسر ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس فیس پیک کے استعمال سے ہماری اسکن میں چمک آئے گی ساتھی ہمارے داگ دبے بھی ہٹ جائیں گے اور کیسر ہماری آنکھوں کے نیچے جو ڈاک سرکل ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور جو بھی ہمارے ایکنے کی پرابلم ہوتی ہیں ہماری اسکن میں جڑی ہوئی ہمارے فیس پر کوئی بھی پرابلم ہوگی تو کیسر دھیرے دھیرے کر کر سب ہماری پرابلم کو ختم کر کر ہماری اسکن کو فیر بنائے گا تو آپ کیسر کو یوز کریے جب آپ کیسر کو دودھ کے ساتھ ملائیں گے اور ساتھی چندن پاڈر ملائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا پیک تیار ہوگا جو ہماری اسکن کو ڈیپلی طریقے سے کلین کرے گا فیر بنائے گا اور ہماری اسکن کو مہشچرائز بھی کرے گا آپ اس پیک کو بھی یوز کریے گا یہ بہت ہی اچھا پیک ہے اور وہ بھی نیچرل ہے کوئی بھی سامان اس میں ایسا نہیں ہے جو آپ کی اسکن کو نقصان دے گا تو آپ اس پیک کو بنائیے اور گھر پر یوز کریے آپ کی اسکن بہت ہی جلدی ڈارک سے لائٹ ہو جائے گی جو بھی آپ کا کلر ڈارک ہے ساملہ ہے وہ ایک دم فیر ہونے لگے گا آپ کو بتاتی ہوں کہ گھر میں ہم کیسے اپنے فیس کو اور زیادہ کلین بنا سکتے ہیں اور اپنی سکن پر کیسے چمک لا سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں پیک بنانا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے چاول کا آٹا چاول ہر گھر میں موجود ہیں آپ اس کو پیس کر اس کا آٹا بنا لیے گا اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے بنائیں گے پیک کو اور کیسے یوز کریں گے ایک چمچ چاول کا آٹا لیے لیے گا آدھا چمچ حلدی یاد رکھیے گا کستوری حلدی لیے گا آٹا اور حلدی مل کر ایک پیک بن جائے اتنا گلاب جل اس کے اندر ڈال دیے گا یاد رکھیے گا پانی نہیں ڈالنا ہے آٹا خلدی اور گلاب جل ان تینوں چیزوں کو مکس کریے مکس کر کر اس کا پیسٹ بنا لیے اس کے بعد اس فیس پیک کو اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں اور دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد دیرے دیرے مساج کر کے اس پیک کو چھٹا دیں جب آپ اس پیک کو چھٹائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی رنگت نکھر گئی ہے کیونکہ چاول بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہماری اسکن کو فیئر کرنے کے لیے اور ساتھی چندن اور دودھ جو ڈیپلی طریقے سے ہماری اسکن کو ماشچرائز کرے گا اور ہمارے چہرے پر چمک لائے گا جو بھی دھول مٹی ہے یا آئل ہے ہماری اسکن میں وہ بھی ہٹ جائے گا اور ہماری اسکن پر ایک الگ ہی چمک آئے گی جو ہمیں خود بھی بہت اچھی لگے گی تو آپ اس کو ضروری اسکن کریے یہ بہت ہی اچھا پیک ہوتا ہے ہماری اسکن کو فیئر کرنے کے لیے چلی ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیلے کا ماسک تو ہمیں لینا ہے کیلہ ایک پکا ہوا کیلے لے لیے گا اور ایک چمچ ملتانی مٹی کیلہ اور ملتانی مٹی کو ملا کر ایک پیس تیار کر لیے گا اس فیس پیک کو چہرے پر لگا کر پندرہ منٹ کے لیے سوکھنے دیں اس کے بعد گنگنے پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں کیلہ اور ملتانی مٹی کا فیس پیک ہماری اسکن کو بہت ہی کومل اور ملائم بناتا ہے ہماری اسکن کا کلر فیر کرنے میں بھی بہت ہرپ کرتا ہے ملتانی مٹی ہمارے چہرے کی ساری گندگی کو دور کرتی ہے ہماری اسکن کو آئل ہٹاتی ہے اسکن کو ٹائٹ کرے گا اور دیپلی طریقے سے ماشچرائز کر کے اسے کلین کرے گا اور ہماری اسکن پر چمک آئے گی چلے بھی برز اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گرین ٹی سے آپ اپنے فیس کو کیسے فیر بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ہمیں سامان چاہیے وہ ہے جیسے گرین ٹی گرین ٹی کے دو بیگ لیے گا ایک چمچ نیبو کا رس لے لیے گا ایک چمچ شہد لے لیے گا گرین ٹی کے بیگ کو کٹ کر اس سے پاورڈر نکال لیے گا پاورڈر میں نیبو کا رس اور شہد ملا کر ایک پیس تیار کر لیے گا اب اسے چہرے پر لگا کر پندہ منٹ سوکھ نہ دیں پھر اسے تھنڈے پانی سے دھولیں جب آپ دھویں تو اولیوں سے دیرے دیرے مساج کریے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کی اسکن میں دھول مٹی ہے وہ سب ہٹ جائے گی آپ کے چہرے پر چمک آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی اچھا پیک تیار ہوتا ہے ہمارا گرین ٹی کا جو ہمارے اسکن کو نکھانے میں بہت مدد کرتا ہے آپ اس کو ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ گرین ٹی ہمارے اسکن کو فیرنس بھی دیتی ہے اور ہمارے اسکن کو ٹائٹ بھی بناتی ہے اور سب سچھی بات یہ ہے کہ یہ سارا سامان نیچرل ہے جو ہمارے اسکن میں کوئی نقصان نہیں دے گا ویورز ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے ہمارے فیس پیک جس کو یوز کر کر آپ اپنے اسکن کو چمکدار اور فیر بنا سکتے ہیں لیکن ویورز اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا رہی ہوں جس کو کھا کر آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہیلڈی ہو سکتے ہیں جو آپ کے فیس پر بھی دھمکے گا کیونکہ جب آپ ہیلڈی رہیں گے خوش رہیں گے تو آپ کے اسکن پر بھی وہ نظر آئے گا اس کے لئے ہمیں کہہ کے ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس سے ہمارے چہرے ہیلڈی رہے ہم بھی ہیلڈی رہیں اور ایکٹیو رہیں تو میں آج جو آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں وہ آپ خود بھی کھائیے اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جس کو کھا کر ہم ہیلڈی اور سٹرونگ بن سکتے ہیں ساتھی اپنے کالر کو ہم ڈارک سے فیر کر سکتے ہیں تو ہمیں یوز کرنا چاہیے اپنے کھانے میں ٹماٹر اور گاجر ٹماٹر اور گاجر کھانے سے ہماری اسکن اگدم ہیلڈی رہتی ہے اور ہمارے خون بڑھنے میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے ٹماٹر اور گاجر اس کو ضرور کھائیے اور اپنے آپ کو ہیلڈی رکھئے اس کے بعد ویورز آپ تازہ پھل کھائیے سبزیاں کھائیے ڈرائی فروٹس کھائیے کھانے میں دہی ضرور استعمال کریے کیونکہ دہی بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری اسکن کو فیر کرنے کے لیے اس کے بعد اگر آپ تھوڑے ویک ہیں تو کیلے ضرور کھائیے کیلے کھانے سے ہماری ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے اس کے بعد مچھلی یا کوئی بھی سی فوٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہو کیونکہ سی فوٹ کھانے سے بھی ہم کافی ہیلڈی رہتے ہیں اس کے بعد انترے اور نیبو کا سیون ضرور کریے اس سے ہمارے کلر اندر سے فیر ہوگا ہم ہیلڈی رہیں گے اور ہماری اسکن پر بھی چمک آئے گی اس کے بعد ناریل کو ڈائیٹ میں ضرور شامل کریے ناریل کا پانی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے کلر کو فیر کرنے کے لیے اور ہمیں ہیلڈی بنانے کے لیے خوب پانی پیئے تاکہ ہماری اسکن اندر سے موسٹرائز رہے ہیلڈی رہیں گے تو ہمارے فیس پر بھی چمک آئے گی جو ہمیں بہت اچھا لگے گا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسی چیزیں کچھ بھی ورس جو آپ نہ کھائیں جس سے آپ کی سیحت خراب ہوگی سیحت خراب ہوگی تو آپ ہی کھو جائیں گے اور آپ کا کلر ڈارک ہو جائے گا تو ان چیزوں کو نہ کھائیں ایسی چیزیں بالکل نہ کھائیں گھر کا ہی بنا ہوا کھانا کھائیں کیونکہ گھر میں ہم صاف سترے طریقے سے کھانا تیار کرتے ہیں باہر اتنی صفائی سے کھانا نہیں بنتا ہم اس کو کھا لیتے ہیں ہاری ہیلتھ کے لیے بھی بہت برا ہوتا ہے زیادہ میٹھا نہ کھائیں زیادہ میٹھا کھائیں گے تو آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے مسوڑے کالے ہو جائیں گے اور داتوں میں کیڑے لگنے کا بھی ایشو بنا رہتا ہے فاسٹ فوڈ بالکل نہ کھائیں ان سے بچیں کیونکہ یہ ہمیں بہت نقصان دیتے ہیں ویورٹ چائے اور کافی کی جگہ آپ گرین ٹی کا یوز کریں گرین ٹی ہمیں ہیلڈی رکھتی ہے اور ہمارا کلر کو فیئر بنانے میں بھی کافی ہیلپ کرتی ہے ویورٹ جتنا ہو سکے آپ تازہ کھانا کھائیے اور گھر کا ہی بنا کھانا کھائیے جتنا ہو سکے ہری سبزیوں کا یوز کریے تازہ پھل کھائیے جوز پیے ویٹامین سی کا زیادہ یوز کریے ویٹامین سی ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمارا کلر فیئر کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے ویورٹ جو بھی میں نے آج آپ کو ٹپس بتائی ہیں اپنے فیس پیک جتنے بھی میں نے آپ کو بتائیے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ اس کو ریگولرلی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں لیے ہے ہم نے جو آپ کی اسکن کو نقصان دے گی تو ویورٹ آپ سارے پیک میں سے جو بھی آپ کو اچھا پیک لگا ہو تو آپ اس کو یوز کریے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس پیک سے کیا فائدہ ہوا ہے نیچرل سامان ہماری اسکن کو کوئی نقصان نہیں دیتا لیکن فائدے بہت دیتا ہے تو آپ اس کو یوز کریے اور اپنے خوبصورتی کو بڑھائیے اگر آپ کا کلر ڈارک ہے تو آپ گھر پر رہ کر بھی اپنے فیس کو گورا کر سکتے ہیں بہار کے کاسمیٹک سے جتنا ہو سکے دور رہیے کیونکہ بہار کے کاسمیٹک جو بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ کیمیکل کے بنے ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو نقصان دیتے ہیں تو آپ پلیز بہار کے کاسمیٹک کو کم یوز کریے اور اپنے نیچرل سامان سے ہی اپنے اسکن کو گلوئنگ اور ہیلدھی بنائیے تو ویورز آج کی یہ میری ویڈیو اور ویڈیو میں دکھائی گئی ساری ٹپس کافی ہیلپ رہی ہوں گے آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چہرے پر پگمیٹیشن کا ایشو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پگمیٹیشن ہمارے چہرے کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے ہم کتنا بھی میک اپ کر لیں مگر پگمیٹیشن کی وجہ سے ہمارے چہرے پر وہ گلو نہیں آ پاتا جیسا ہم چاہتے ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں ایسا پگمیٹیشن فیشل بتا رہی ہوں جس کے یوز کرنے سے آپ کے پگمیٹیشن کی پرابلم سالو ہوگی ساتھ ہی آپ کے دارک سپار بھی ختم ہوں گے اور آپ کے چہرے کی اسکن بھی ٹائٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کی ساری جھڑیاں بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے فیس پر گلو آئے گا یہ فیشل آپ کی اسکن کو بہت سافٹ بنایا گا اور فیر بتائے گا تو میں اس ویڈیو میں آج آپ کو ایک ہوم میڈ کلنزنگ بتاؤں گی ہوم میڈ اسکرپ بتاؤں گی اور ہوم میڈ فیس پیک بتاؤں گی ہوم میٹ جو میں آج آپ کو اس میں کلنزنگ بتا رہی ہوں اس کے یوز کرنے سے آپ کی اسکن کی دھول مٹی بلکل ہٹ جائے گی اور آپ کے چہرے پر گلو آئے گا اور جو میں آج آپ کو اسکرپ بتاؤں گی اس کے یوز کرنے سے آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ریموو ہو جائیں گے جس سے آپ کی اسکن کلین اور کلین نظر آئے گی ساتھ ہی آپ کے چہرے کے انچاہے بال بھی ریموو ہو جائیں گے جو میں اس ویڈیو میں آج آپ کو فیس پیک بتاؤں گی وہ بہت ہی اچھا ہے اس سے آپ کی پگمٹیشن کی پرابلم بلکل سالو ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ چمکے گا اور آپ کی سکن بہت سوفٹ اور فیر ہو جائے گی چلی ویور شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کلینزنگ بنانے کے لیے کس سامان کی ضرورت ہے یہ ہے مسور کی دال اس کو ہمیں دو گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے یہ بھگنے کے بعد اس طرح سے ہو جائے گی اب آپ اس کو دودھ کے ساتھ ایک سمودھ پیسٹ بنا لیے گا اس کا اس کو پیس ہیے گا دودھ کے ساتھ ملا کر اس کا ایک سمودھ پیسٹ بن جائے گا جو میں آپ کو ابھی بنا کر دکھاتے ہوں ویور شروع کرتے ہیں میں نے اس دال کو دودھ کے ساتھ پیسٹ لیا ہے اور یہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس سے اپنے لئے کلینزنگ بنائیں گے ہمیں ایک چمچ پیسٹ لینا ہے دال کا یہ مسور کی دال ہے اور اس کے اندر ہمیں half table spoon دہی ایٹ کرنا ہے اور آپ اس کو اچھے سے مکس کریے اچھے سے مکس ہو جائے گا جب آپ اس کو اپنے فیس پر لگائیے گا اس سے بہت ہی اچھی کلینزنگ ہوتی ہے ہمارے چہرے کی دھول مٹی بلکل ہٹ جاتی ہے اور ہمارے چہرے پر گلو آتا ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں اور برش کی ہیل بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے برش کے اندر اس کلینزنگ کو لیے گا اور آپ اپنے فیس پر اس کو لگائیے گا اس طرح سے آپ کو اپنے فیس پر لگانا ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈال یوز کی ہے اس سے ہماری سکن کافی سوفٹ ہوتی ہے ویورز اگر آپ کو ڈارک سرکل کی پرابلم ہے تو آپ وہاں بھی لگا سکتے ہیں اس کو اچھے سے لگا کر آپ کو اس کو دو منٹ تک کم سے کم لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا مساج کریے گا اس طرح سے آپ کو لگانا ہے دو منٹ بعد آپ اس کا مساج کریے گا ویورز دو منٹ ہو چکے ہیں اب آپ اس کا مساج کریے مساج ہمیشہ ہمیں فنگر سے کرنا چاہیے آپ اپنے فیس پر اچھے سے مساج کریے گا صرف پانچ منٹ آپ کو اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے اچھے سے مساج کرنے کے بعد آپ اس کو کورٹن سے ساف کر دیے گا ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کورٹن سے ریموک کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو واش کر لیے میں ابھی آپ کو اپنا ہاتھ واش کر کر دکھاتی ہوں میں نے اپنا ہاتھ واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد میرا ہاتھ بہت ہی سوفٹ ہو گیا ہے اور ساری دھول مٹی اس کی ہٹ گئی ہے اب میں آپ کو اسکرپ بنانا بتاتی ہوں کہ ہمیں اسکرپ کے لیے کیا کیا سامان چاہیے ہمیں اسکرپ کے لیے چاہیے مسور کی دال ہلدی اور رائس پاورڈر چاولوں کا میں نے اچھے سے پیس کر اس کو چھان لیا ہے تو اب اس کو بناتے کیسے ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں ویورز اسے بنانے کیلئے ہمیں چاہیے ایک چمچ مسور کی دال کا پیسٹ آدھا چمچ چاہیے ہمیں چاول کا پاورڈر ایک چٹکی ہمیں ہلدی لینی ہے یاد رکھئے گا ہلدی کستوری لیے گا کستوری ہلدی بہت ہی سکن کے لیے فائدے مند ہوتی ہے اور ہمارے داگ دبوں کو بھی جل سے جل ختم کر دی ہے اب اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیے یہ بہت ہی اچھا اسکرپ بنتا ہے یہ ہمارے پگمٹیشن کو ختم کرتا ہے اور ہمارے داگ دبوں کو بھی دور کرتا ہے اور رائس سے ہماری سکن ٹائٹ ہوتی ہے جو ہماری چہرے پر جھوڑ رہی ہوں گی وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گی تو اس کو یوز کیسے کرتے ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں آپ بریش سے بھی لگا سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں تو میں اس کو آپ کو ہاتھ سے لگا کر دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ اپنی سکن پر لگا لیے گا اس کو یہ بہت ہی اچھا اسکرپ ہوتا ہے جب ہم اپنے چہرے پر اس سکرپ کو لگائیں گے تو ہمارے بلیک اور وائٹ ہیٹس بھی ریموو ہو جائیں گے اور جو بھی انچاہے بال ہوتے ہیں ہمارے فیس پر وہ بھی نمو ہو جاتے ہیں اچھے سے آپ اس کو دی میٹھ تک مساج کریے جب آپ اپنے چہرے پر اچھے سے مساج کریں گے تو آپ کا چہرہ بھی چنکے گا اور تمام جو بھی بلیک اور وائٹ ہیٹس ہے وہ بھی نکل جائیں گے اور آپ کے چہرے پر شائن آئے گی کلین اور کلیر ہو جائے گا آپ کا چہرہ اس کو تین منٹ مساج کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو واش کر لیے گا یہ بہت ہی اچھا اسکرپ ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن کتنی فیر ہو گئی ہے چلی ویورس میں آپ کو اپنا ہاتھ واش کر کر دکھاتی ہوں ویورس میں نے اپنا ہاتھ واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد میرا ہاتھ کافی فیر ہو گیا ہے اور سوفٹ ہو گیا ہے آپ اس کو اپنے چہرے پر لگائیے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو آپ کا چہرہ بھی کافی سوفٹ ہو جائے گا اور فیر ہو جائے گا اب میں آپ کو پیگمٹیشن کا پیک بنانا بتاتی ہوں فیس پیک ہمیں کیسے بنانا ہے پیگمٹیشن کے لیے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک بڑھتن ہمیں لینا ہے آدھا چمچ بیسن ایک چمچ ہمیں دال کا پیسٹ لینا ہے اس میں ہاپ ٹیبل سپون ہمیں میبو ایٹ کرنا ہے اور ایک ہمیں ویٹامین ای کا کیپسول چاہیے جو ہم اس کے اندر اپ ڈالیں گے ویورس میں نے اس میں ایک ویٹامین ای کا کیپسول ڈالا ہے اور ہمیں چھٹکی بھر تھوڑ اسی حلدی چاہیے زیادہ نہیں لیے گا صرف تھوڑ اسی ایک چھٹکی کے برابر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں یہ بہت ہی اچھا پیک بن کر تیار ہے ہمارا اچھے سے اس کو مکس کریے گا دو منٹ یہ ہمارے پیگمٹیشن میں بہت فائدہ کرتا ہے بہت جلدی ہمارے پیگمٹیشن کو ختم کرتا ہے اور جو بھی ہمارے چہرے پر دھاک دھبے ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے ہمارے چہرے کو ایک دم سوفٹ بناتا ہے اور ہمارے چہرے پر اس سے چمک آتی ہے آپ اس پیک کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی اس کرپ بتایا تھا اس سے پہلے اس کو آپ ویک میں تین بار یوز کر سکتے ہیں کلینزنگ کو آپ ڈیلی کر سکتے ہیں اور جو اب میں پیک بتا رہی ہوں آپ کو اس کو بھی آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے آپ کے چہرے کے تمام پیگمٹیشن کو ختم کرے گا اور آپ کے چہرے پر چمک لائے گا اب اس کو لگاتے کیسے ہیں ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں اور برش کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں میں ابھی آپ کو برش کی ہیلپ سے لگانا بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ اپنے چہرے پر اس کو لگائیے گا جہاں پر بھی آپ کے پیگمٹیشن ہے وہاں زیادہ لگائیے گا اس کو اگر آپ کے چہرے پر ڈارک سرکل ہے تو وہاں بھی آپ اس کو زیادہ لگائیے گا یہ پیک بہت ہی ایفیکٹیو ہے یہ بہت ہی جلی ہماری ساری پیگمٹیشن کو ختم کرے گا اور ہماری چہرے کو ایک دم فیر کرے گا تو جیسے میں اپنے ہاتھ پر لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں آپ سیم ایسے ہی اپنے فیس پر لگائیے گا اگر آپ اس کو ڈیلی یوز کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملے گا اور جل سے جل آپ کی ساری پیگمٹیشن ختم ہو جائے گی یہ پیک ہماری سکن کو بھی ٹائٹ کرتا ہے جس سے ہماری چہری کی جھرییاں بھی جل سے جل ختم ہونے لگیں گے تو آپ اس کو اس طرح سے لگائیے اور اس کو ڈرائی ہونے تک چھوڑ دیئے اسے ڈرائی ہونے میں کم سے کم پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیئے پیورٹس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا ایک منٹ مساج کرنا ہے آپ کو اچھے سے اور اب اس کو میں آپ کو واش کر کر دکھاتی ہوں ویورٹس میں نے اپنا ہاتھ واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فیر ہو گیا ہے جب آپ اس کو اپنے چہرے پر یوز کریں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا یہ پیک ایک بار میں ہی آپ کے تمام جو بھی پگمٹیشن ہوں گے اس کو دور کرنے میں کافی ہیلپ کرے گا اور آپ کی سکن کو کلین اور کلیر بنائے گا اور فیر بنائے گا ویورٹس آج جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کلینزنگ بتائی ہے تو آپ اس کو یوز کریے گا میں نے سکرپ بتایا ہے وہ بھی یوز کریے گا جو میں نے اس میں فیس پیک بتایا ہے تینوں چیز آپ یوز کر کے دیکھئے گا بہت ہی ایفیکٹیو ہیں آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی پگمٹیشن دور ہوگا ساتھی آپ کے داب دھبے بھی دور ہوں گے اور آپ کی سکن کافی گلو ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کی سکن پر چمک آئے گی ساتھی آپ کے انچاہوال جو بھی ہوں گے چہرے پر وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر ساتھ کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ سارے نیچرل پیک جس کو لگا کر آپ کی سکن ایک دم ہیلدھی اور سموت ہو جائے گی ساتھی آپ کے چہرے پر جو بھی کیل محاصل کے نشان ہوں گے یا ڈارک سپورٹ ہوں گے وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے وہ بھی نیچرل طریقے سے یہ پیک ایک دم نیچرل طریقے سے آپ کے سکن پر کام کریں گے اور آپ کی سکن کو کوئی نقصان بھی نہیں دیں گے کیونکہ نیچرل چیز لگانے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن فائدے بہت ہوتے ہیں تو جب آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے پیک یوز کریں گے تو آپ کو خود اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا اسکن ایک دم ہیلڈی اور سموت ہو جائے گی اور آپ کی سکن پر کافی شائن آئے گی تو چلیے بھی بھی شروع کرتے ہیں بڑھتے ہوئے پولوشن دول مٹی اور غلط کھانے پینے کی عادتیں اور آئلی یا ڈرائی اسکن ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارے چہرے پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے پیمپلز چہرے کے داگ دبے اور سمیں سے پہلے ہمارے چہرے پر جھریاں بھی آنے لگتی ہیں آج کل جھریاں آنا اور چہرے پر داگ دبے اور نشان بہت ہی عام بات ہو گئی ہے اکثر لوگ ان سبھی پریشانیوں سے بچنے کے لیے پالرز کے مہنگے فیشیل اور مہنگے بیوٹی پروڈکٹ استعمال کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں ایسے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ان سبھی پریشانیوں کا حل گھر پر ہی کچھ آسان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا اس لیے آج ہم آپ کو گھر پر ہی کچھ ایسے ہوم میٹ فیس پیک بنانا بتا رہے ہیں جسے ازما کر آپ داگ دبے جھریاں اور پیمپلز سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں ساتھی اس ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کھائیں اور وہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو چھوڑنا ہے جس سے ہمارے پیمپلز کو بڑھانے میں اور زیادہ بڑھاوا ملتا ہے ویورٹس اگر آپ میرے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں ہمیشہ وہ چیزیں لاتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں تاکہ آپ کی اسکن پر کوئی نقصان نہ ہو اور ساری نیچرل چیزیں ہی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں جو آپ کی اسکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے چلی ویورٹس اب میں آپ کے ساتھ وہ اپنے نیچرل پیک شیئر کر رہی ہوں جس کو لگا کر آپ اپنے چہرے کے کل محاسے اور داگ دبے ایک دم دور کر دیں گے میرے سب سے پہلے نیچرل پیک ہے الویرا کا جیل ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے الویرا جیل سے ہماری اسکن ڈیپلی طریقے سے موسٹرائز ہوتی ہے جو بھی ڈرائنس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ پھوڑے پھنسی سے لے کر داگ دبوں کو دور کرنے میں بھی بہت مددگار ہے اس کے لیے آپ تازہ الویرا جیل نکال کر محاسوں پر لگا کر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں جب یہ سوک جائے تو اس کو صاف پانی سے دھولیں ایسا کرنے سے بہت ہی جلدی آپ کی ساری ڈرائنس دور ہو جائے گی آپ کی سکن پر شائن بھی آئے گی یہ ڈیپلی طریقے سے موسٹرائز بھی کرے گا آپ کی سکن کے ساری ڈرائنس کو بھی ختم کر دے گا اور جو بھی آپ کے سکن پر محاسے یا ان کے نشان ہیں ان کو بھی بہت ہی جلدی یہ سب ختم کر دے گا تو الویرا ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے الویورس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا دوسرا پیک آپ کو لنا ہے ایک چمچ شہد اور ایک بڑا چمچ دالچینی پاورڈر ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ملا لیے اور اپنے چہرے پر اس کو لگائیے جب آپ اس کو اپنے چہرے پر لگائیں گے اس سے آپ کے کیل محاسے بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے ساتھی آپ کے کیل محاسے ٹھیک ہونے کے بعد جو نشان رہ جاتے ہیں ان کو بھی یہ بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ شہد ہمارے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جو بھی رنکلز ہوں گے وہ بھی بہت جلدی ختم ہو جائیں گے دالچینی ہمارے محاسے کو ٹھیک کرنے کیلئے بہت ہی فائدے مند ہے ساتھی اس کے داگ دبے بھی دور کرتی ہے اگر آپ کے چہرے پر کیل محاسے یا ان کے نشان زیادہ ہیں تو آپ اس کو روز ریگولر رات میں لگا سکتے ہیں اور صبح کو اپنے چہرے کو ہوش کر لیے گا آپ دیکھیں گے کچھ ہی ٹائم بعد آپ کے چہرے کی کیل محاسے ٹھیک ہونے لگیں گے ساتھی آپ کے داگ دبے بھی دور ہو جائیں گے ویورز اب جو میں آپ کو پیک بتا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھا پیک ہے انا ہے ایک چمچ جائفل پاورڈر اور اس کے ساتھ لینا ہے آپ کو دو چمچ کچھا دوٹ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریے اور اپنے چہرے پر لگا لیے آپ اس پیک کو دن میں دو گھنٹے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد واش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس پیک کو بیس منٹ بھی لگا سکتے ہیں ویورز یاد رکھئے گا جب آپ اپنے چہرے کو واش کریں تو دھیرے دھیرے تھوڑا سا چہرے پر مساج کریں اور اس کے بعد ہی اپنے چہرے کو سادھا پانی سے دھویں ایسا کرنے سے آپ کے اوپن پورٹس کھل جائیں گے اور بہت ہی جلدی آپ کے کیل محاسے ٹھیک ہونے لگیں گے ہاتھی یہ پیک بہت ہی جلدی آپ کے کیل محاسوں کے نشانوں کو بھی ہٹاتا ہے ویورز کیا آپ جانتے ہیں کہ جامن کی گھٹلی بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے ویورز اگر آپ جامن کھاتے ہیں تو اس کی گھٹلی کو نہ پھیکیں اس کی گھٹلی کو گھس کر آپ اپنے محاسوں پر لگائیے جب آپ ایسا کریں گے تو بہت ہی جلدی آپ کے محاسے ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرا اس کے نشان بھی بہت ہی جلدی جانے لگیں گے کیونکہ جامن کی گھٹلی ہمارے کیل محاسوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس لئے آپ آج سے گھٹلی کو نہیں پھیکئے گا آپ اس کو یوز کریے گا اور اپنے چہرے کی کھل محاصو کو دور کریے گا کیونکہ یہ نیچرل ہے تو نقصان بھی نہیں دے گی اس کے بعد میں جو آپ کو پیک بتا رہی ہوں یہ بھی بہت فائدہ مند ہے ویورٹس ہمیں لینا ہے سفید چندن اور بھنا ہوا سوہاگا اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کا پیک بنا کر کیسے اپنے چہرے پر لگائیں گے ایک چمچ لینا ہے آپ کو سفید چندن اور آدھا چمچ لینا ہے سوہاگا ان دونوں چیزوں کو ایک چمچ پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیے گا اور اپنے چہرے پر لگائیے گا اس سے داگ دبے تو دور ہوتے ہی ہیں ساتھی جھائیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کے چہرے پر دارک سپورٹ ہیں یا جھائیوں کی پرابلم ہے تو یہ اس کو بھی بہت جدلی ٹھیک کر دے گا اور آپ کے چہرے کے کلر کو بھی فیئر کرے گا تو یہ پیک بہت اچھا ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کریے گا اب میں آپ کو جو پیک بتا رہی ہوں یہ بھی بہت فائدہ مند ہے سنترے کے چھلکے ہمارے چہرے کے کلر کو فیئر کرنے کیلئے بہت ہی فائدہ مند ہے ساتھی جب ہم اپنے محاصل پر لگائیں گے تو اس سے بھی ہمارے دارک سپورٹ بلکل ختم ہو جائیں گے ساتھی ہمارے دارک سپورٹ کے نشان کو بھی یہ بلکل ٹھیک کر دے گا جب بھی آپ کوئی بھی پیک بنائیں اس میں آدھا چمچ سنترے کا پاورڈر ڈال دیں گے تو وہ پیک بھی بہت ہی افیکٹیو ہو جائے گا آپ کے چہرے سکن کو ہیلتھی اور سمودھ بنانے کے لیے ساتھی آپ کے دارک سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے کلر کو فیئر کرنے کے لیے خالی سنترے کے چھلکوں کا بھی یوز کر کے اپنی سکن کے پیمپلز اور ان کے نشانوں کو ہٹا سکتے ہیں ساتھی اپنی سکن کا کلر بھی فیئر کر سکتے ہیں سنترے کے چھلکے کا ایک چمچ پاورڈر اور اس کو آپ دو چمچ کچھے دودھ میں اچھے سے مکس کر لیے اور اس پیک کو اپنے فیس پر لگائیے آپ اس پیک کو اپنے چہرے پر 20 منٹ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہاتھ سے مساج کر کر آپ اس پیک کو واش کر دیئے گا یاد رکھئے گا جب ہم کوئی نیچرل چیز یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیمیکل والے سوپ کا یوز نہیں کرنا ہے آپ کو صرف سادہ پانی سے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے آپ اس پیک کو ریگولر بھی لگا سکتے ہیں اور ویک میں دو بار بھی لگا سکتے ہیں جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس کا ایفیکٹ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کا اسکن کا کلر بھی ایک دم فیئر ہونے لگے گا ڈارک سپوٹ اور پمپل بہت ہی جلدی ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن ایک دم کلینر کلیر ہو جائے گی آپ کے چہرے پر وہاں سے تو ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ڈارک سپوٹ زیادہ ہیں اور آپ کا چہرہ بہت ہی خراب لگتا ہے ڈارک سپوٹ کی وجہ سے ہمارے چہرے کا کلر بھی کافی ڈل نظر آتا ہے تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں نیبو نیبو بہت ہی فائدے مند ہے ہماری اسکن کو فیئر کرنے کے لیے اور ہمارے ڈارک سپوٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ نیبو کو اپنے فیس پر لگائیں گے تو بہت ہی جلدی آپ کے اسکن کا کلر فیئر ہوگا ساتھی آپ کے سارے ڈارک سپوٹ بھی ختم ہو جائیں گے نیبو ڈیپلی طریقے سے ہمارے کلر کو فیئر کرتا ہے وہ بھی نیچرل طریقے سے اور ہماری اسکن پر کوئی اس سے نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اب میں آپ کو جو پیک بتا رہی ہوں یہ آپ کے کالے داغوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس پیک کو بنانے کے لیے جو سامان چاہیے وہ ہے ایک چمچ نیبو کا رس اور ایک چمچ ممپلی کا تیل کیونکہ ممپلی بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے ہماری ڈرائنس کو ختم کرنے کے لیے ساتھی ہمارے کلر کو فیئر کرنے کے لیے اور بہت ہی جلدی یہ اثر دکھا کر آپ کے ڈارک سپوٹ کو بھی ختم کرے گی بہت ہی جلی آپ کو ایفیکٹ نظر آئے گا سارے داگ دھبے آپ کے چہرے کے دور ہو جائیں گے ساتھی آپ کے سکن کی ساری ڈرائنس ختم ہو جائے گی یہ پیک بہت ہی اچھا ہے آپ کے کلر کو فیئر کرنے کے لیے اور آپ کے جو بھی ڈارک سپوٹ ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ اس پیک کو بنائیے اور اپنے فیس پر لگائیے اور اپنے سکن کو ہیلڈی اور سمود بنائیے ساتھی آپ اپنے فیس کو اس کو اچھے سے کلین کرنے کے لیے گلاب جل اور نیبو کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ گلاب جل بھی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یہ دیپری طریقے سے ہماری اسکن کو کلین کلیر کرتا ہے اور نیبو کے ساتھ مل کر اس کے فائدے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے آپ ایک چمچ نیبو کے رس میں ایک چمچ گلاب جل ملائیے اور اس کو اچھے سے مکس کر کر اس سے اپنے چہرے کو کلین کریے آپ کوٹن کی ہیلپ سے بھی اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ 15 منٹ اس کو چھو دیئے اور اس کے بعد سادہ پانی سے واش کر لیے گا حیثہ کرنے سے آپ کی اسکن دیپری طریقے سے موسٹرائز ہوتی ہے ساتھی آپ کے دارک سپورٹ بہت ہی جلدی جانے لگیں گے اور جب آپ نیبو کا رس اور گلاب جل اپنے چہرے پر لگائیں گے تو اس سے آپ کے چہرہ بھی کافی شائنی ہو جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی بھاپ سے بھی اگر ہم چہرے کو اپنے صاف کریں تو ہمارا چہرہ محاسو والا ایک دم دیپری طریقے سے کلین ہوتا ہے اور ہمارے محاسے بہت ہی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر کیل محاسے ہیں اور آپ کی اسکن میں کافی درد بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے فیس کو گرم پانی کی بھاپ دیں ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ دیپری طریقے سے ایک دم کلین ہوگا اور بہت ہی جلدی آپ کے محاسے ٹھیک ہو جائیں گے یاد رکھئے گا جب آپ اپنے چہرے کو بھاپ دیں تو اس کے بعد کسی بھی صاف ٹوول سے اپنے فیس کو صاف کرئے گا صاف ٹوول سے صاف کرنے سے آپ کے فیس بہت ہی جلدی کلین اور کلیر ہو جائے گا ساتھی جو بھی آپ کے اسکن پر گندی جمی ہوگی دھول مٹی ہوگی یا بیکٹیریاں ہوں گے تو وہ بہت ہی جلدی صاف ہو جائیں گے اور ایسا کرنے سے آپ کی اسکن بہت ہی جلدی ٹھیک ہونے لگے گی نیم بھی بہت فائدہ مند ہے ہماری اسکن کے لئے اگر آپ کے چہرے پر کیل محاسے کو زیادہ ہیں اور وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے تو اس کے لئے نیم بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کو لینا ہے نیم کی پتیاں نیم کی پتیاں کو اچھے سے واش کر لیے واش کرنے کے بعد اس کو پیس کر ایک اس کا پیسٹ بنا لیے یاد رکھئے گا پیسٹ بلکل باریک بنانا ہے جب وہ پیسٹ اچھے سے بن جائے تو آپ اس پیسٹ کو اپنے فیس پر لگائیے اس پیک کو تیس منٹ لگا سکتے ہیں اپنے چہرے پر جب وہ اچھے سے تھوڑا تھوڑا سوکنے لگے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے مساج کر کر سادہ پانی سے واش کر لیے گا ایسا کرنے سے آپ کی اسکن ایک دم اندر سے کلین ہو جائے گی اور پنپل آپ کی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ساتھی اس کے دارک سپورٹ بھی جانے لگیں گے کیونکہ نیم بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری اسکن کے لیے نیم کی پتی کا پیسٹ یوز کریے اور بہت ہی جلدی اپنے فیس کے سارے دارک سپورٹ پنپلز اور پنپلز کے نشانوں کو ہٹائیے کیونکہ نیم ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اور ساتھی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ نیم کے پیک کو ریگولر لگا سکتے ہیں ریگولر لگانے سے اس کا ایفیکٹ زیادہ نظر آئے گا اور بہت ہی جلدی یہ آپ کی سکن کی ساری پرابلم کو ختم کر دے گا انڈہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری صحت کے لیے ہمارے بالوں کے لیے اور ہمارے سکن کے لیے تو آپ انڈہ یوز کر کر بھی اپنے دارک سپورٹ کو اور اس کے پنپلز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لینا ہے ایک انڈہ انڈے کو اچھے سے ایک کٹوڑی میں توڑ کر کا سفید پارٹ الگ کر دیے گا اور پیلے پارٹ الگ کر دیے گا ہمیں پیلے پارٹ کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے چہرے پر پمپلز ہیں تو ہمیں اپنے فیس پر دیکھا صرف وائٹ پارٹ لینا ہے یہ آپ کے چہرے کا کلر بھی فیر کرے گا ساتھی آپ کے جو بھی اسکن میں جھڑی آگئی ہیں ان کو بھی ختم کرے گا اور آپ کے جو بھی پمپلز اس کے نشان ہیں ان کو بھی یہ بہت جلدی ٹھیک کرے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو لینا ہے انڈا انڈے کی سفیدی کو اچھے سے فیٹ کر اپنے چہرے پر لگا لیے اور اس کو ایک گھنٹے تک اپنے چہرے پر لگا رہنے دیئے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو اپنے فیس پر پندہ منٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہلکے سے گرم پانی سے اپنے فیس کو دھونا ہے ایسا کرنے سے آپ کی اسکن دیپلی طریقے سے ایک دم کلین ہو جائے گی اور آپ کے پمپل بھی بہت ہی جلدی ٹھیک ہونے لگیں گے کیونکہ انڈا بہت ہی فائدے مند ہے ہماری اسکن کے لیے جب آپ انڈے کو اپنے فیس پر یوز کریں گے اس کے یوز کرنے سے آپ کے فیس کے پمپل سب ٹھیک ہو جائیں گے ساتھی یہ آپ کے دارک سپوٹ کو بھی ختم کرے گا اور آپ کے چہرے کو ایک دم ہیلدی اور شائنی بھی بنائے گا ملتانی مٹی کا پیک بھی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے ملتانی مٹی سے ہمارا کلر بھی فیر ہوتا ہے تو آپ اس پیک کو کیسے بنائیں گے اور اپنے کیل محاسوں سے کیسے چھٹکارہ پائیں گے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی دس گرام ملتانی مٹی ایک کٹوری میں لے لے اور اس میں دو چمچ کچھا دودھ ملائیں چمچ گلاب جل ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیے آپ اس پیک کو 20 سے 25 منٹ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ صرف پانچ دنوں میں آپ کو آرام دکھائی دینے لگے گا ملتانی مٹی میں انٹی بیکٹیلیل موجود ہوتے ہیں جو ہماری کیل محاسوں کو ساف کرتے ہیں ساتھی ہمارے چہرے کے کلر کو بھی فیر کرتے ہیں جب آپ کے چہرے سے کیل محاسوں کے نشان اور کیل محاسے ہٹ جائیں گے تو آپ کی اسکن بہت ہی جلدی ہیلدی اور سمود نظر آئے گی ساتھی آپ کے کلر کو بھی فیر کرتی ہے ملتانی مٹی اس لیے یہ پیک آپ ضرور لگائیے گا یہ ایک دم نیچرل ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے اگر آپ کے چہرے پر کیل محاسے ہیں تو آپ صرف ملتانی مٹی کے پیس سے اپنے فیس کو دھو سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کیمیکل سے دور رہیں گے اور نیچرل طریقے سے آپ کی اسکن ڈیپلی طریقے سے کلیر ہوگی کیونکہ ملتانی مٹی میں انٹی بیکٹیریل موجود ہوتے ہیں تو آپ کے فیس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ساتھی فائدے بہت ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں بیسن کا پیک بیسن کا پیک بھی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اور ہماری اسکن کا کلر فیئر کرنے کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے ساتھی ہمارے پیمپلز اور ان کے نشانوں کو بھی یہ بہت جلدی ختم کرتا ہے اس پیک کو کیسے بنائیں گے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں آپ کو لینا ہے دس گرام بیسن آدھا نیبو ایک چمچ شہد تین چمچ کچھا دودھ آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کر ایک پیسٹ بنا لیے اور آپ اس پیک کو اپنے چہرے پر لگائیے آپ اس پیک کو 20 سے 25 منٹ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں اور پھر اپنے چہرے کو سادہ پانی سے واش کر لیے گا آپ خود دیکھیں گے کہ تین سے چار دنوں میں ہی آپ کے چہرے پر چمک آنے لگے گی اور جو بھی آپ کے چہرے پر کیل محاسے یا ان کے نشان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ پیک بہت ہی اچھا ہے بیسن بھی ہمارے اسکن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے لیکن جب ہم اس کے اندر نیبو شہت اور کچھا دودھ ملاتے ہیں تو اس کے بینفٹ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہماری اسکن کے لیے اور ہماری کیل محاسوں کو ہٹانے کے لیے تو آپ اس پیک کو ضرور لگائیے گا اور اپنے کیل محاسوں سے اور اس کے نشانوں سے جلد سے جلد چھٹکا رہ پائیے گا ویورز کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلے کا چھلکہ ہماری اسکن کے لیے کتنا فائدے مند ہے اگر آپ کے چہرے پر کیل محاسے ہیں تو آپ سابون کا یوز کرنا بلکل چھوڑ دیئے کیلے کے چھلکے کے اندر والے حصے سے اپنے چہرے کو اچھے سے مساج کریئے اور اس کے بعد سادہ پانی سے واش کر لیئے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کیل محاسے ایک دم دیپلی طریقے سے کلین ہو جائیں گے کیونکہ سابون کے اندر بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کو نقصان دیتے ہیں اور ہمارے پمپل کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم نیچرل ہے تو اس سے آپ کو فائدے بہت ہوں گے یہ گھریلوٹ ٹپس کیل محاسے کو صاف کرنے اور آپ کے اوپن پورس کو کھولنے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اس کے استعمال سے ہی آپ تین چار دن میں دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ دھمکنے لگے گا ساتھی آپ کے محاسے بھی کم ہوتے نظر آئیں گے اگر آپ کے چہرے پر محاسے ہیں تو آپ اپنے چہرے کو بار بار نہ چھویں اگر آپ اپنے چہرے کے محاسے کو بار بار چھویں گے یا اپنے ناخون کیل محاسے پر لگائیں گے تو ایسا کرنے سے آپ کے محاسے اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور ساتھی کیل محاسے صحیح ہونے کے بعد بھی وہ اپنے نشان چھوڑ جائیں گے تو یہ غلطی آپ کبھی نہ کریے اگر آپ کے چہرے پر کیل محاسے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دواء نہ کھائیں ڈاکٹر کی سلا سے ہی کھائیں کیونکہ بہت سی دوائیں ایسے ہوتی ہیں جو ہمارے اسکن کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور اس کے نقصان سے ہمارے چہرے پر بھی پمپلز ہو جاتے ہیں چہرے پر کیل محاسے بہت زیادہ ہیں تو آپ جتنا ہو سکے سابون سے دور رہیے سابون یوز کرنے سے بھی ہمارے کیل محاسے بہت زیادہ بڑھتے ہیں ساتھ ہی آپ کیمیکل والے پروڈکٹ سے بھی دور رہیے کیونکہ جب آپ کیمیکل والے پروڈکٹ اپنی اسکن پر لگاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی اسکن کافی ڈیمیج ہوتی ہے اور آپ کے کیل محاسوں کو بھی بہت بڑھاوا ملتا ہے تو جتنا ہو سکے آپ نیچرل چیزوں کا ہی یوز کریں اور کیمیکل والے چیزوں کو بلکل چھوڑ دیے چینی کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو چینی کو بھی چھوڑ دیے کیونکہ ہم جو بھی چیز میٹھی کھاتے ہیں اس کے اندر چینی ہوتی ہے جو ہمارے کیل محاسوں کو اور زیادہ بڑھاتی ہے آپ کو میٹھا کھانے اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہمارے فیس پر کیل محاسوں کی پرابلم اور زیادہ بڑھ جائے گی نہ ہو سکے نیچرل چیزیں یوز کریے اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھئے جب آپ پیٹ ٹھیک رہے گا آپ ہیلڈی رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور آپ کی سکن میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کی فیس پر کوئی کیل محاسے بھی نہیں نکلیں گے کیونکہ پیٹ کی گرمی سے بھی ہمارے فیس پر بہت سارے کیل محاسے ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے پیٹ کو نیچرل طریقے سے ٹھیک رکھئے ویورز اگر آپ سوف ڈرنگ کینڈی یا آئس کریم یا مہندی سے بنی ہوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس سے بھی دور رہی کیونکہ یہ سب چیزیں ہماری پیٹ کو خراب کرتی ہیں اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دے ہیں جسے کھانے سے آپ کی سکن ہیلدی اور سمود بنی ستھی رہتی ہے تو ہماری اسکن پر نظر آتا ہے جنگ فوڈ سے ہماری سہت کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہمارے پیٹ بھی خراب کرتے ہیں سادھا کھانا ہی کھائیے باہر کھانا کافی گندگی سے بنتا ہے تو آپ باہر کے کھانے کو بلکل چھوڑ دی ویور آپ کی سکن ایک دم ہیلری سمود اور شائنی بھی ہو جائے گی آج کی میری ویڈیو ویڈیو میں دکھائے گئے سارے پیک آپ کے لیے کافی ہیلپ رہے ہوں گے اور آپ کو پسند آئے ہوں گے میری ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں میں شیئر کریے میرے موسیقی